اسلام علیکم کیسے آپ سب خوف کرتی ہوں اچھے ہوں گے اچھا آج بہت مزے کی باہر سنو ہو رہی تھی اور ساتھ میں ناشتہ کر رہی ہوں فرائی ڈیک بریڈ اینڈ چائے کے ساتھ جس نے کرنا ہے آ جائے ورنہ آپ خود ہی اپنا بنا کے کھا لیں اور ساتھ ہی وینڈو سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی باہر سنو انٹوائے کر رہی تھی اور ساتھ اپنے ڈیڈی کی گاڑی بھی ساف کر رہی تھی بچوں کو صبح پہلے تو سکول سے میسیج آیا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے سکول بیجنا ہے یا نہیں بیجنا بچے ریڈی ہو چکے تھے یونی فرم بھی پہن لیا تھا لیکن پھر مجھے آ کے پوچھ رہے تھے کہ ہم چھٹی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سنو ہے بھائی اس کا ڈیری بھی کہتا ہے کہ ہاں دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے ورنہ گھر میں یہ کیا کریں گے سارا دن بے دو میں نے کہا نہیں چلے آج چل کر لیں ابھی ہم ڈیسائیڈ ہی کر رہے تھے دوبارہ میسیج میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ سنو اور یہ باہر تو ہم جلدی سکول بند کر دیں اچھا جو لوگ کام پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کام پہ جائیں تو آپ میسیج کر دیں کہ آپ سکول بند کر رہے ہیں جلدی تو آپ اپنے بچوں کو اٹھا لیں نہ وہ بچارے کام کے رہیں اور نہ بچارے وہ سکول میں چھوڑنے کے رہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں ایک اسیانہ بندہ ہونا چاہیے پھر ہم نے کہا نہیں ہوں انتے بالکل ہی نہیں بھیجنا سی تب ہی ہم یہ باتیں کہا رہے تھے بچوں کو ناشتہ وغیرہ بھی دیا کیونکہ یہ بات کی میں نے ویڈیو بنائی ہے جب وہ کام پہ جا رہا تھا وہ نائن فیفٹی تھرٹی میں کام پہ نہیں کر رہا تھا تب میں نے یہ ویڈیو بنائی لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں پھر ابھی ہم ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد کیا کیا بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا نیچے اور اس کے بعد میسیج آیا سکول کے کہ آج سنو ہو رہی ہے باہر اور دو تین گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنا سکول بند کر رہے ہیں آج مطلب سمجھ رہے ہو نا سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں نے بھی کہا نہیں ہوں تیسی نہیں بیٹھنا بلکل بھی نہیں بیٹھنا اب ہم نے سکول بلکل نہیں جانا ان کو ہم نے بتایا نہیں لیکن زویا نے سن لیا کہ سکول آج بند ہے لیکن زیان کو ہم نے تھوڑا دمکی میں رکھا ہے اگر تم نے تنگ گیا نویش کیا تو تجھے سکول بے ہی دیں گے اتنا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا اس کے بعد بچوں نے کہا یہاں تک کا سفر نہیں ہے آج بھی پیچھے گارڈن میں آجائیں وہاں پہ آپ یہ دیکھو یہ کتنا بڑا اس نے سنو بولڈ بنا لیا ہے ٹھیک ہے آپ کہتی ہے کہ مجھے سنو مین بنا کے دوں گا تاکہ یہ اپنے سارے قدر وغیرہ کو فیملیز کو فون کر کے بتائے کہ دیکھو میں نے سنو مین بنایا ہے سنو مین بینوں نے چھوٹا سا نہیں بنانا ہوتا سنو مین بینوں نے ہم اپنے سے برے بنانے ہے لائک میرے سے برے بنانے ہے تو خیر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جیسے ایسے کوئی دن آجائے تو آپ اچھے بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم گزار سکتے ہیں بچوں کو سردی نہیں لگتی ہے لیکن تھوڑا سا ان کو کور کر کے باہر لے کے جائیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ایکٹیویٹی کریں کیونکہ آپ کی زیادہ سردی کے اندر بھی آپ کے وائٹ سیل بنتے ہیں سردی بھی آپ کو ضروری چاہیے ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں یہیں جوائے کریں سردی بھی جوائے کریں اسی طرح یہ دیکھو میں نے بنا لیا ہے اس کا سنو مین لیکن اس نے کہا یہ تو برا چھوٹا ہے یہ تو تمہارے سے چھوٹا ہے مطلب آپ کو میرے سے بڑا چاہیے کہتی یس پھر ہم نے کوشی کیا کہ اپنے سے بڑا بنا لیا یہ دیکھو اب یہ میرے سے بڑا ہے ٹھیک اس کو تھوڑا شیف شیف دی اور اس کو تھوڑا فنشنگ گرہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ لیکن آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنایا اپنا سنو مین تو اس لئے چھوٹے بول بنا کے اوپر تیزہ رکھ لے ورنہ نہیں تو چھوٹے بول آپ بنا کے لگاتے جائے تو ایسی آپ کا سنو مین بن جاتا ہے اور ناک بنا لیں گاجر کے ساتھ جیسے میں نے بنایا دو سٹرول لگائے آنکھوں میں پتے کے ساتھ اس کا سمائنی فیس بنایا اور دونوں سائیڈوں میں اس کے ایڈنڈا دے کے اس کے بازو بنائے اور تین بٹن بھی لگائے اور چدر دے کے اس کو لیڈیز بنا آکے تو پھر ہم نے فوٹو شوٹ کیا یہ لے یہ مارا فوٹو شوٹ سنو مین ہو گیا تو اسی طرح کی سنو مین فائنل بن گیا میں نے کہت بڑا لاؤ میں تھے نہیں نا بڑیاں نا جبیں گا بانیا میں تھے میں نا ہی بانیا تو بس تک پھر اللہ تو یہ پھر ہم نے اس کو دیزائن کیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نا بچوں کی نیچے بچھانے والی چدر تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا چلے اس کو پھر کیب ڈال دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سردی بھی نہ لگے یہ بھی تھنڈا نہ ہوا ہماری طرح اس کے بعد ہماری بلی بھی نے کہا تو میں بھی بلہ نے کہا میں بھی تو باہر ہوں گا میں بھی چل کروں وہ بھی بچارہ باہر آگیا سردی میں اس نے بھی پھر خوب جو آئے کی سنو ہم نے کیلے نہیں کی ابھی تھوڑا بارش بھی ہوا تھا جب ہم سنو بنا رہے ہیں بارش بھی ہو رہا تھا ساتھ اور آئیس لیکھ ہو چکی ہے ملٹ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا چل فن ہے فزینکار نہیں اندر نہیں جانا فن نہیں کرنا باہر باہر سنو میں رہنا ہے میں نے کہا یہیں پہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں اپنا کمبل بھی لے آتے کہتی یس یس یہ لے یہ بچاری سنو مین بنا کے پھر آئے اس نے اندر آکے ساروں کو فون کیا کہ دیکھو میں نے سنو مین بنایا اس کے بعد اس نے کہا چلو اب میں سنو مین سنو بولز بھی کھلو پھر ہم نے تھوڑے سنو بولز ایک دوسرے کے ساتھ کھلے کہتی یا میرے سنو مین کو سنو بولز نہیں مارو مجھے مارو اس کے بعد آپ جب گھر میں ہوں تھوڑا سا تیار شہر بھی ہوا کریں کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تھوڑے ایکٹیویٹی بھی کریں تھوڑا آپ نے آپ کو بھی ایکٹیو رکھیں ٹھیک ہے اس طرح ایکٹیوی رہنے سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے آپ کو اپنی بوڈی میں بہت ساری انرجی بھی بیلڈ ہوتی کیونکہ آپ لیزی نہیں ہو جاتے کیونکہ جیسے یہ ویڈر ہے یہاں پہ آپ کو ایکٹیو ہی رہنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اگر بیٹھ گئے تو پھر آپ گئے میں نے بہت ساری لوگ دیکھیں بس ان کا کام ہی نہیں ہے بھائی رہنا ان کا کام ہے صرف بیٹھ کے اوپری بیٹھنا تو اس لیے ہر بندے کا ایج کی ڈیفرنس ہوتا ہے زاری بات ہے اب میں جس ایج میں ہوں اور یا میرے سے جو بڑا ایج کا ہے ان کا ایج کا سوچنا چاہیے نا کہ ہم ایج میں کتنی ڈیفرنس ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو ایک موٹیویشن ویڈیو دوں اور اس کے اندر آپ کو بتاؤں کہ آپ آپ کیسے ایکٹیو رہ سکتے اس نے آپ کے جو سیل ہے وہ بھی بن جاتے ہیں سڑتی کے اندر ہی وہ بنتے ہیں اس کے بعد آپ کی اپنی بھی جو ہوتی نا لیزی پن وہ ختم ہو جاتا ہے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے آپ کو تیار بھی گیا کرے جیسے میں نے کیا ہوا ہے فائنل میں دکھاؤں گی میں نے میک اپ کیسا کیا ہوا ہے کیونکہ دور سے نظر بھی نہیں آئے گا تو بچوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے نا کہ یہ کام والی مارے ساتھ ہے پتہ چلنے جائے یہ ہماری ممی ہے اور ان کو میموری میں یاد بھی رہتا ہے کہ ہاں ہماری ممی ایسے رہتی تھی تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے آپ کو بناو نانا سوارنا بھی سیکھا کریں اور بلی نے کہا دیکھو بلی بھی کتنی مزے سے انجوائے کر رہی ہے اس نے کہا کہ میں کتے پیچھے نہ رہ جاوا کہ کلیاں سنو مین کھیلی جا رہی ہیں سنو بول کھیلی جا رہی ہیں میں آرمو سلیپ ہونے لگی تھی بڑی مشکل سے بچی ہوں تو اس لیے جب آپ باہر جاتے ہیں دوبارہ جا کے کام شام کیا کریں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں گھٹا گھٹا چلا کے آ جائیں اپنا آ کے آ جاؤ تو باہر بھی نکلیں ایسی سیچویشن میں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر کے ہیڈ کر لیا بوڈی میں اپنے اچھے سے تین چار کپرے پہن کے جائے نیچے بھی آپ ٹروزر وغیرہ دو پہن لے گی پہن لیں تاکہ آپ کو سردی نہیں لگے اور بچوں کو بھی ایسی کیا کریں تاکہ دھوڑا سا ان کو ہو کہ ہم سیو ہے اس کے بعد انجوائی کریں اپنی لائف زویا کا ایتھنگ وہ کور کا بٹن کھلا ہوئے تو اس کا کور پی ٹیڑا جا رہا ہے میں ابھی ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے انسان نا اور ہاں دوسری بات ہے جو لوگ بری ایج کی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم تو یہ بہت سیمپل ہیں یا بہت لوگ جو سادہ لائف میں رہتے ہیں ان کے ذاری باتیں آگے سے بہتوں میں آتی ہیں یا بیٹنی ہیں وہ تھوڑا سا محول کے اوپر دیکھتی ہیں کہ اب محول کے ساتھ ان کو تھوڑا چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ مورڈرن لوگ ہیں مورڈرن محول ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ پھر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں ہم بلکل سیمپل ہوں اس لئے آپ نے لیمٹس پتا ہونے چاہیے آپ کو آپ کی لیمٹس کتنی ہے اس کے بعد آپ نے آپ کو ایک لیمٹس کے اندر رہ کے آپ نے آپ کو بناو سوارو پہنو کھاؤ پیو نہ کہ آپ جو بندہ ایجٹ ہے وہ سیمپل کپرے پہنتا ہے تو آپ بھی سیمپل کپرے پہنیں آپ بھی سیمپل رہیں اور آپ چالیس سال اس سے چھوٹے ہو اس لئے یمبیس سال آپ سے بری ہو یمبیس سال آپ اس سے چھوٹے ہو اس لئے تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھا کریں کہ اگلے بندے کی اور آپ کی ایج کتنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سے بات کیا کریں کہ آپ نے اتنا میک اپ کیا ہے یا آپ اس سے کپرے پہنتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم سیمپل رہے ہیں تو آپ بھی سیمپل رہیں آپ کی اور لائف اور ہماری لائف اب ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے دوسروں کو بھی جینے دے اور خود بھی جیئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگ رہا تھا سنو مین جو ہے نا ایک سائیڈ پہ لیفٹ ہو رہا ہے پچھر پڑی سائیڈ کی طرف لگ رہا ہے کہ یہ لیفٹ ہو رہا ہے دوسری سائیڈ کی طرف سے اس کو اور سنو لگا رہی تھی لیکن خیر اگر کہ لیفٹ بھی ہو گیا تو ہم نے اب بنا لیے تصویریں ہم اب فیملیز کو بھی دکھا لیے اپنی ویڈیو بنا لیے آپ سب کو بھی دکھا لیے اب یہ گر بھی جائے دسنٹ میٹر تو چلے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنی فائنل میک اپ کی لک دکھاتی ہوں بتائیے کا ضرور کیسا لگا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ